ہلو ایبریون ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن فلیورز یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے ساتھ بیسن کا چیلہ بنانے کی بہت زیادہ کوئیک اور پرفیکٹ ریسیپی کو شیئر کروں گی ہیلڈی بریک فاسٹ ہے اور اسے ٹی ٹائم میں بھی بنایا جا سکتا ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی لذیذ اور مزیدار بنتا ہے اور ہیلڈی بھی بہت ہی زیادہ ہوتا ہے تو چلیے جلدی سے اس مزیدار چیلے کو تیار کر لیتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے لہسن کے ساتھ سے آٹھ جوے لیں گے اور ایک عدد درمیانے سائز کا پیاس لے لینا ہے تو ان سب چیزوں کو ہم نے باریک پیس لینا ہے تو اس کے لیے گرائنڈر جار یا بلینڈر استعمال کیا جا سکتا ہے اور پیاس کو کٹ کر کے گرائنڈر جار میں ایڈ کر لیں گے اور ساتھ ہی ایک عدد درمیانے سائز کا ٹماٹر کاٹ کے ایڈ کر دیں گے اور اب تین سے چار عدد بڑے سائز کی ہری مرچوں کو ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہی ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون پانی ایڈ کریں گے اور ان سب چیزوں کو باریک پیس لینا ہے تو دیکھئے ہمیں اس کا پیسٹ مل گیا ہے اور یہ پیسٹ کچھ اس طرح کی کنسسٹینسی کا ہونا چاہیے تو ہم نے پیسٹ کو موٹا موٹا ہی رکھنا ہے اسے بہت زیادہ باریک نہیں کرنا اور اب ون کپ بیسن لیں گے اور اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے تو سپائسیز میں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون پسی ہوئی سرخ مرچ ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون حلدی اور ون ٹی سپون زیرا ایڈ کریں گے اور سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور جیسے ہی سب سپائسیز مکس ہو جائیں گے تو اب اس میں پیسٹ کو ایڈ کر دینا ہے اور پیسٹ ایڈ کر دینے کے بعد اب اسے بھی مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ون کپ پانی گریجولی ایڈ کرتے ہوئے ہم نے اس کا بیٹر تیار کر لینا ہے تو بیٹر کو نہ تو زیادہ پتلا رکھیں گے اور نہ ہی بہت زیادہ گھڑا کیونکہ اگر بیٹر زیادہ پتلا ہو جائے گا تو چیلے پھٹنے لگیں گے اور اگر بیٹر کو ہم گھڑا رکھیں گے تو چیلے ہمارے موٹے تیار ہوں گے تو بیٹر کی کنسسٹینسی کو آپ نے دیکھتے رہنا ہے تو دیکھئے بیٹر کچھ اس طرح کی کنسسٹینسی کا ہونا چاہیے اور اب اس میں کٹا ہوا ہڑا دنیا ایڈ کریں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو چیلے میں ہڑے دنیا اور ہڑی مرچوں کا فلیور بہت ہی اچھا لگتا ہے تو دیکھئے بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے چیلے تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ایک فرائی پین لیں گے اور اسے اوئل سے گریز کا لینا ہے اور فرائی پین کو ہم لو فلیم پہ گرم کریں گے اور اب اس میں حضب ضرورت بیٹر ایٹ کر کے اسے جلدی سے پھیلا دیں گے تو اس کے لیے فلیم کا لو ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر فرائی پین بہت ہی زیادہ گرم ہوگا تو بیٹر اچھی طرح سے پھیلے گا نہیں اور جیسے ہی بیٹر کو ہم پھیلا لیں گے تو اب اسے کور کر کے ایک سائٹ سے تھوڑا سا پکا لینا ہے اور جیسے ہی یہ ایک سائٹ سے تھوڑا سا پک جائے گا تو اس پہ اوئل کی برشنگ کریں گے اور برشنگ کر لینے کے بعد اس کی سائٹ کو ٹرن کرنا ہے اور سائٹ ٹرن کر کے اس کو دوسری سائٹ سے بھی ایک سے دو منٹ کے لیے لو فلیم پہ ہی پکنے دیں گے اور لو فلیم پہ پکتے ہوئے جیسے ہی چیلہ دوسری سائٹ سے گولڈن ہو جائے گا تو مزددار سا ہمارا چیلا اب تیار ہے جو دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور کھانے میں یہ بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے اور بنانے میں بھی بہت ہی زیادہ آسان ہوتا ہے تو اسے بنانے کے لیے صرف فلیم کا لو ہونا بہت ضروری ہے اور باقی سب سپائسیز آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو چیلا بنانے کی اس پرفیکٹ ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا جو کہ آپ کے بریک فاسٹ کو سپیشل بنا دے گی اور اگر آپ اسے ٹی ٹائم میں تیار کریں گے تو آپ کا ٹی ٹائم بھی سپیشل ہو جائے گا تو کیسی لگی آپ کو میرے بیسن کے چیلا کی یہ ریسپی مجھے کمنٹ سپوکس میں ضرور بتائیے گا ریسپی پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجئے گا اور چینل پہ نئے ہوں گے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا میں ملتی ہوں آپ سے دوبارہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ با بائے اور ٹیک کیر